بہت شکر گزار ہوں شاہین اکیڈمی کی شاہین کی ماحول میں اور کوخلا میں جس کالج میں پڑھ رہی تھی اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنس بہت بڑا ہے ایکشولی میں کہ شاہین اکیڈمی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے جو ہم ہیں ایکشول میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیا شاہین ان کے لیے اچھا ہے پڑھنے کے لیے کیا ہے فیس کچھ ماف ہو جاتی ہے شاہین میرے حساب سے اس کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ میری بھی فیس مطلب میں اگر میرا پیسہ لگتا تو میں شاید اتنا تک نہیں آتی ہجاب ایسا کوئی آپریشن نہیں ہے آپریشن نہیں کرتا ہے وہ انسان کی پہچان ہے ہم اگر جا رہے ہیں گئی تو دور سے لوگ دیکھ کر بولے کہ یہ مسلم بھائی ونڈیٹ تھے تو مجھے ہنڈڈ پرسنٹ ہنڈڈ پرسنٹ فری جی الحمدللہ ہنڈڈ پرسنٹ سکولرشپ ملی مجھے اور شاید اسی کی وجہ سے ہم بینہ برڈن اپنے پیرنٹس پر ڈالے ہم پڑھ سکے اور جیسے آپ جامعہ میں پڑھے ہیں جامعہ اور شاہین میں زیادہ ڈیفرنٹ کیا ہے جامعہ میں میں نے سکولنگ کیتی تو جامعہ میں مطلب ایسی پابندی نہیں ہے ڈسیپلن نہیں ہے یہاں پہ ہم نگرانی میں رہتے ہیں تو پروپر ڈسیپلن میں ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بچوں کو انڈرول کریں اور صرف پیسہ کمائیں ان کا مقصد ہے کہ جتنے بچے ان کے پاس آئیں وہ سب یہاں سے ایک اچھا ڈاکٹر بن کے نکلیں یہ آپ کے جو ڈائریکٹر فیصل صاحب ہے وہ ایسا بولتے ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ شاہین میں آئیں بلکل اور آپ بلکل سیپ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یہاں ٹیچر کی ذمہ داری ہے وہ پوری ذمہ داری سے ہمیں پڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ضرور ہے اندوسان گیزرک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نبیم دو سواکتا دے اس وقت ہم دلی موجود ہیں دلی شاہین اکیڈمی ڈہلی میں ہمارے ساتھ اس وقت رشیدہ ترنم موجود ہیں جن کا نیٹ میں چھے سو سرسک نمبر آیا ہے آپ کو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ کا چھے سو سرسک نمبر آیا ہے اسلام علیکم بہت شکر گزار ہوں شاہین اکیڈمی کی کہ انہوں نے مجھے ایسا پلیٹ فارم عطا کیا کہ میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل پائی ہوں اور میں اپنے ٹیچرز کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا میرے مورل کو ہمیشہ آپ کیا کبھی مایوسی ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ سمجھاتے تھے ٹیچرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کیونکہ وہیں سے ناللیج وہیں سے آتی ہے تو فیزکس کی فیکیلٹی ہیں فتح سر ہیں انہوں نے بہت اچھے سے ہمارا کنسپٹ کلیر کروایا مطلب اگر آپ فیزکس کر رہے ہیں تو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایکسٹر دماغ نہیں لگانا ہے وہ سر خود بتا دیتے ہیں کیمیشٹری میں بھی شاہین کی موڈیول کو پروپر فالو کرے بہت اچھی کسٹنز ہوتے ہیں موڈیول بہت اچھا تھا شاہین کا تو اس سے بہت ہیلپ ملی میں نے کہیں ہی ادھر ادھر سے کسٹنز نہیں کریں اور بائیو کا بھی سیم تھا نسی آرٹی پڑھا اور ٹیسٹ سیریز کو میں نے بہت سیریسلی دیا تھا کیمیشٹری کے فیکیلٹی شانواز سے ہیں اور بائیو میں نے مجھے منازر سرنے پڑھایا تھا جی اس سے آپ یہاں شاہین میں پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے کہا پڑھائی کیا تھا اس سے پہلے میں وہاں پہ ایف ایم کیو کلاسز تھا وہاں پہ کوچنگ کیا تھا انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا تھا اس ٹائم پہ شاہین کی ماحول میں اور اکلا میں جس کالج میں پڑھ رہی تھی اس میں کیا ڈیفرینٹ ہے ڈیفرینٹس بہت بڑا ہے ایکشولی میں کہ شاہین اکیڈمی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے جو ہم ہیں ایکشول میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہمیں برکہ پہننا ہے ہمیں ہجاب پہننا ہے ہمیں موڈیسٹ رہنا ہے اس چیز پہ پہنے تھے جواب پڑھ گئیتے تھے نہیں ہاں میں پہنتی تھی برکہ پہلے سے ہی کیونکہ یہاں پہ اچھے لوگ ملے مجھے دوست اچھے ملے جن کے محول میں مجھے اثر ہوا تو میں نے ماشاءاللہ ٹیلز کے بعد ہی پہننا شروع کر دیا آپ رہنے والے کہاں تھے میں بیہار کی رہنے والے ہوں دربھنگا جسٹرک سے گاؤں میرا نرائنپور بازار سکری ہے کب سے خیال ہوا کہ ہمیں نیٹ کر کے امی بیش ڈاکٹر بننا ہے شروع سے ایسا تھا یا کسی نے کہا شروع سے بالکل بھی نہیں تھا تندھ میں ایک بار آیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی پھر بائیو مجھے بہت ٹف لگتا تھا مطلب میں نے نائنٹھ میں جب پہلی بار بائیو پڑھی تھی سیل چپٹر تو میں نے دو مہینے میں پڑھی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا تو تندھ میں بس پاس آؤٹ کرنے کے لئے میں نے بائیو پڑھا پھر دماغ سے نکال دے کہ مجھ سے میڈیکل نہیں ہوگا کیونکہ میری میٹس کافی اچھی تھی تو میں نے انجینئرنگ کے طرف اپنا دھیان دیا تو ٹیلز کے ساتھ مطلب پری بورٹس کے ٹائم پہ میں نے مینز کا پیپر دیا تھا ماشاءاللہ میں نے کوائلیفائی کر لیا تھا مجھے انجینئرنگ مل گئی تھی پری بورٹس کے ٹائم پہ پر میں نے نہیں لیا کیونکہ امی چاہتی تھی کہ ڈاکٹر بنو آپ کی امی چاہتی تھی اہاں امی مطلب گھن میں سب چاہتے تھے بھائی اببو سب چاہتے تھے فیملی بیکگراؤنڈ مطلب میڈل کلاس ہے اور مطلب میرے اببو حافظ ہیں ماشاءاللہ سے میری امی ہاؤس وائف ہیں بہت سارے لوگ جو مطلب کہتے ہیں کہ ہجاب والی لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں بہت برکہ پہناتے ہیں اس لئے انہوں قید کر کے رکھا جائے ایک جو افواہ نہیں پورا ایک پروپیگنڈا چلا تھا ان کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سچ میں ہجاب کی وجہ سے آپ پڑھائیں نہیں کر پاتی ہیں دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ ہجاب والی لڑکیاں اپریسڈ ہیں اپریسڈ تو وہ سیلیبریٹی بھی ہیں جو ایک دم فٹ سفوکیٹڈ پلوتھ پہن کر پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ہی من نہیں ہوتا ہے وہ فٹ ڈریسڈ پہننے کا ہجاب ایسا کوئی اپریسڈ نہیں ہے اپریسڈ نہیں کرتا ہے وہ انسان کی ایک پہچان ہے ہم اگر جا رہے ہیں گئی تو دور سے لوگ دیکھ کر بولے کہ یہ مسلم گھرانے کی لڑکی ہے تو ہمارا جا ٹائر ہے اس طریقے کا ہونا چاہئے کہ پتہ لگے کہ ہم مسلم ہیں مطلب دیکھ کر ہی پہچان جائے مطلب یہ اسلامی پہچان ہے آپ اس سوچے سے پہنے اسلامی پہچان ہے اور اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں کی تم پردے میں رہو تو وہ بات ہے اور مطلب جو بھی اللہ کا فرمان ہے وہ ہمارے لئے بنیفیشل ہی ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے لئے کچھ بہتر ہی سوچتے ہیں مطلب سوچا تب ہی تو ہمیں ہجاب کا حکم دیا ہے چلی آپ کو بہت شکریہ ایک سوال یہ جاننا چاہیں گے جیسے بہت ساری جو عالمہ بچھیوں ہیں یا حافظہ بچھیوں جو پڑھ رہی ہیں یا بہت سکولز میں پڑھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس فیس پے کرنے کو اتنی صلاحیت نہیں ماں باپ میری بھی فیس مطلب اگر میرا پیسہ لگتا تو میں شاید اتنا تک نہیں آتی میں اپنے حساب سے میرے گھر والے بہت سپورٹیب ہیں لیکن میرے دل میں بہت بڑا بوجھ رہتا کہ میرے اوپر اتنی پیسے کھڑ چھو گئے اور پھر جا کر میں نے تیاری کی شاہن میں میں نے ایڈمیشن تب ہی لیا تھا کیونکہ میرا اکیڈمیق فیس مطلب میرے 550 پلیس مارک ستون نے 90% آف دیا تھا فرسٹ یئر میں 90% آف دیا تھا تو 8,000 لگا تھا پورے سال کا اور اس سال تو فری تھا پورا سکولرشپ 100% تھی میری تو 5,000 100% سکولرشپ دیتے ہیں شاہن میں تو بس جو پیسے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں کنٹینٹ ملتی ہیں یوٹیوب پر وہ آپ تین تک محنت کریں اور سکولرشپ کا بھی انتظام ہے شاہن میں آپ وہ اگزام دیں آپ کو اچھا سکولرشپ مل سکتا ہے اور شاہن میں تو بہت سارے پروگرام ہے جو اس چیز کو مطلب پروموٹ کرتے ہیں ایک اسلامی جو مسلمانوں کا ماحول ہے اس میں کونسپٹ ہے کہ بچیاں کیا کریں گی زیادہ ہوگا مطلب 18-17-20 سال میں شادی کر دیتے ہیں یا ہو جاتی ہے مطلب آگے پڑھنے کا یہ کہا جاتا ہے کچھ نہیں بن پائیں گے آگے چل کے گھر میں ہی تو کام کرنا ہے ایسے نظریہ والوں کیا کہنا چاہیں گے ایسے نظریہ والوں کو کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کسی کی شادی کر رہے ہیں آپ اسلام کی حساب سے کریں تو اسلام خود اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ علم حاصل کرو دین کی بھی اور دنیا کی بھی دین کا علم افضل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ جو بزنس ویمن تھی آج تک کہ سب سے بڑی بزنس ویمن ہے وہ حضرت رضی اللہ یہ کون ہے وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہے تو وہ مطلب ابھی تک کے دور کی سب سے سکسسفل بزنس ویمن رہی ہیں اور حضرت آئیشہ بھی ڈاکٹر تھی وہ پردے میں میل پیشنس کو بھی دیکھتی تھی تو کہاں سے یہ سوچ آتی ہے مجھے نہیں پتا ہم اگر اسلام کی حساب سے دیکھتے تو اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ نرکیوں کو تعلیم مت دو یا کم اور میں شادی کر دو لیکن مطلب ہمیں اپنی ہسٹری معلوم ہونی چاہئے ہمیں اپنے آئیڈیلز کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو اسلام کبھی نہیں کہتا کہ اسلام کی پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی وہ مطلب یقیرہ سے ہوئی تھی کہ پڑھو میرے بندے نیگیٹیو وے میں نہیں لینا چاہیے پوزیٹیو وے میں سوچنا چاہیے بچیوں کو پڑھانا چاہیے مطلب ہمارے جو سوسائیٹی کی لوگ ہیں وہ اس بات کو میبھی نیگیٹیف فیال آ رہے ہیں کہ ہجاب پہن رہے ہو تو تم میبھی نہیں کر سکتے ہو یا پھر لڑکی ہو تو تم نہیں پڑھ سکتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں نے دو ایگزامپل ایسے اور بھی کتنے ایگزامپل ہیں جو دنیا میں ہیں چلی بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے دو سال شاہین سے تیاری کی ہے تو اس کے بعد مجھے فوز ڈروپ کے بعد شاہین کے بارے میں پتا چلا اور میں نے یا سکولرشپ ٹیسٹ دیا مجھے سکولرشپ ملی اور پھر میں نے جوائن کیا سکولرشپ کتنی تھی مجھے 50% سکولرشپ ملی تھی اس سال کیونکہ میرے مارکس اچھے تھے 500 تھے تو مجھے 100% 100% ملی مجھے اور شاہد اسی کی وجہ سے ہم بینا برڈن اپنے پیرنٹس پر ڈالے ہم پڑھ سکے اور پر فارم کتنے سے بچے تھے جو ان کو 100% فری سکولرشپ ملی ٹین سٹوڈنٹ تھے کم سے مطلب جن کے 500 پلس مارکس تھی ان سب کو 100% سکولرشپ ملی تھی ایک طریقے سے آلموس فری تھی پڑھائی ہماری اور اتنا اچھا کنٹنٹ اتنا اچھا ماحول شاہین میں رہ کے مطلب کیسا ماحول ہے جیسے میں نے بیسکلی سکولنگ بھی اسلامی ماحول سے کری ہے اس کے بعد جامعہ سے میں نے تو شاہین میں جب میں میں آئی تو ایک دم اپنے جیسا محول تھا جیسے گھر کا ہوتا ہے اور نماز کی پابندی ہے اور صبح فجر میں اٹھا دیا جاتا ہے تلاوت وغیرہ میں ہوسٹل میں بھی رہی ہوں تو بہت اچھا انتظام مسلم لڑکیوں کے لئے سیف انوارمنٹ ہے اور ایسا نہیں ہے صرف آپ پڑھائی سے بلکہ آپ دینی تعلیم میں بھی آپ کو انوارمنٹ رکھا جاتا ہے جیسے آپ جامیہ میں پڑھے ہیں جامیہ اور شاہین میں زیادہ ڈیفرنٹ کیا ہے جامیہ میں میں ایسی پابندی نہیں ہے یہاں پہ ہم نگرانی میں رہتے ہیں تو پروپر ڈیسپلن میں ٹیچرز کی نگرانی میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ رکھے گئے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے تو مطلب کسی طریقے کی کوئی آپ بہت سیفلی رہ سکتے ہیں پیرنٹس بھی بچوں کو بہت سیفلی بھیج سکتے ہیں یہاں پر ایک اسلامی ماحول ہے پردے کا احتمام ہے شاہین یونیپورم بھی ہمارا جیسے پروپر برکے میں آنا ہے کمپل سری ہے برکے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہجاب جو ہے وہ زبردستی مسلم لڑکیوں کو پہنایا جاتا ہے ان لوگ کیا کہنے چاہیں گے مطلب میں نے بچپن سے ہمارا گھر تھوڑا اسلامی محول ہے ہمارے پریشیس چیز کو ایسے ادھر ادھر نہیں پھیکتے ویسے ہی اسلام میں لڑکیوں کو بہت قیمتی مانا گیا ہے اور عورتوں کی بہت اہمیت ہے اس لئے آپ لوگ برکہ پہن اس لئے بس اپنے آپ کو کور کرنے کے لئے یہ ہماری پرسنالیٹی کا حصہ ہے جی جی آپ شاہن پڑھ رہے شاہن میں جس یہاں کے منجمنٹ ہے یہاں کے ڈائریکٹر ہے ان کا کیسا سپورٹی ہے کیا کبھی ہو آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے تھے تھے ہاں بلکل میں جب جوائن کیا تھا میں بہت ویک سٹوڈنٹ تھی اور بیسک میرے بہت کمزور تھا بہت مشکل ہوتی تھی مجھے تو میں تو یہ کہوں گی کہ میرے ساتھ خاص کر کی اور جیسے ہماری فیکلٹی فیکلٹی فتح سر ان لوگ ہم لوگ سے زیادہ محنت کری ہے ہمارے اوپر آپ لوگوں سے زیادہ آپ کے سر محنت کی اور مطلب انہوں نے پورے ذمہ داری فیسل سر پروپرلی ٹائم دیتے تھے ہمیں اگر مارکس ڈکریز ہو رہے ہیں یا بچہ پرشان ہیں تو بلا کر موٹیویٹ کرتے فیسل سر کیا کرتے وہ بچوں جیسے موٹیویٹ جیسے مارکس کم آ رہے ہیں تو وہ بلا کر موٹیویٹ کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہ کہ ان کا فیسل صاحب ہے وہ ایسا بولتے ہیں جی بلکل فیسل سر فیسل کمال فلائی سر جی جی تو جیسے بہت ساری بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں اور چیزے عالمہ ہیں یا حافظہ ہیں یا اسکول میں پڑھائی کریں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے ماں باپ یہ جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں اچھے ماحول میں اسلامی ماحول میں رہ کے ہم پڑھائی کریں تو میں یہ کہوں گی شاہین میں آئیں بلکل اور آپ بلکل سیف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا ٹیچر کی ذمہ داری ہے وہ پوری ذمہ داری سے ہمیں پڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ضرور بہت ساری بچیوں دن کے مطلب نائنٹی نائنٹی فائیف نائنٹی ٹو پرسنٹ مارکس ہوتے ہیں الیون ٹویلت میں لیکن اس کے بعد بھی گھر والے انہیں نہیں بھیجتے ان کے گھر والوں سے کیا کہنا چاہئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ موقع دینا چاہئے بچیوں کو خاص کر کی سراؤنڈنگ میں انڈیپینڈنٹ لڑکی ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کے سامنے ایسا ادارہ ہے کہ آپ بچیوں کو بھیج سکتے ہیں بلکل بھیج چلی ڈاکٹر عبدال قدیر صرف کے بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے شاہین میں دلی میں شاہین جیسے ادارہ قائم ہوا بہت شکریہ بات کرنے لئے